یہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب میں ان کی گاڑی ہے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے فرنٹ سے لکی آپ لوگ گاڑی کا فرنٹ سے لک دیں اور نمبر پلیر گاڑی میں دونوں ہی جنور لگی ہوئی ہیں جی بلکل نیٹ ان کلین صاف کنڈیشن میں ہے اچھا دوستو گاڑی جو ہے نا چلنے میں ماشاءاللہ بلکل اوکے ہے ایسی بڑا چلڑے گاڑی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکی از کراچی موٹرز ویلکم بے گئیس تو بھائی آپ کا بھائی نادر خان آپ تمام بھائیوں کے لئے ایک سزو کی اولٹو لے کے جناب حاضر ہوئے جو کہ بہت خوبصورت اور بہت کڑک گاڑی ہے جی ہاں دوستو یہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب میں ان کی گاڑی ہے دو ہزار آٹھ کے انڈ کی گاڑی ہے بارویں مینے کی آخری طریق کی ہے اور دو ہزار نو کی یہ گاڑی ریجسٹر ہے گاڑی کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں گاڑی بہت خوبصورت کنڈیشن میں ہے ڈرائیو اس کی بہت زبردست ہے اور اس ویڈیو میں اس گاڑی کے بارے میں آپ تمام بھائی کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کال کرنی ہے اور کافی دوستوں کی ریکویٹس آر دی کہ نادر بھائی کوئی اولٹو ایڈ کر تو بھائی اولٹو آ چکی ہے آپ نے اگر ہماری ویب سائٹ کو وزٹ نہیں کیا تو گوگل پہ جائیں nkskarachi motors.com سرچ کریں آپ ہماری جا کے ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھائی گاڑی کا ایڈ لگوانا چاہے تو میرا ورس اپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ اپنی گاڑی کا ایڈ بھی لگوا سکتے ہیں ٹائم کو زیانی کرتے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے فرنٹ سے لک کی آپ لوگ گاڑی کا فرنٹ سے لک دیکھ لیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی اس کی جو گرل ہے یہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے نیچے گاڑی کے اندر نمبر پلیٹ بھی جنون لگی ہوئی اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائڈ لک کی سائڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں سزوکی اولٹو دو ہزار آٹھ موڈل ہے آٹھ کے انڈ کی گاڑی ہے بارویں مینے کی آخری تاریخ کی دو ہزار نو کی گاڑی ریجسٹرڈ ہے ٹائروں کی بات کرتے ہیں جنہیں آپ ٹائر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں ٹائر بہت اچھے ڈلے ہوئے ہیں آپ اس میں ٹائر ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گاڑی کے اندر جو ٹائر ہوگا وہ آپ کا بھائی نادر خان آپ تمام بھائی کو بتایا گا بیک سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اور نمبر پلیر گاڑی میں دونوں ہی جنون لگی ہوئی ہیں اور دوستو اس طرح سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں ٹائر جو ہے اس گاڑی میں میں آپ تمام بھائیوں کو بتا دیتا ہوں اس گاڑی میں ٹائر کیا ہے اچھا دوستو یہاں پر ہم ٹائر کی بات کرتے ہیں تو گاڑی کے اندر یہ والا جو فینڈر ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ فینڈر ٹچ اپ ہے اس کے ساتھ جو دروازہ ہے یہ ٹچ اپ ہے پشلا دروازہ نیچے نیچے ہلکا سا ٹچ اپ ہے اگر ہم اس طرف آ جاتے ہیں تو اس طرف سے میں آپ لوگوں کو ٹچ اپ بتا دیتا ہوں اس طرف سے بھی گاڑی کے جو دروازے ہیں وہ نیچے فٹو بیریوں سے ہلکے ہلکے سے شاور ہیں باقی گاڑی مطلب آپ تیس پرسنڈ گاڑی شاور لگا لیں ستر پرسنڈ گاڑی جن ون ہے اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے دوستو یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے نیچے فٹو بیریوں کی تو یہ فٹو بیریوں آپ لوگ گاڑی کی دیکھ لیں جی فٹو بیریوں گاڑی کی بلکل جن ون کنڈیشن میں ہیں پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی آپ لوگ دیکھ لیں پلر بھی گاڑی کے بلکل نیٹ ان کلین ساف کنڈیشن میں ہے کوئی رست کوئی زنگ وغیرہ نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیٹوں پر سیٹ کور نہیں چڑے ہوئے جو کمپنی فریٹ کپڑا لگا ہوا آتا سیٹوں پر وہی لگا ہوا ہے دروازے آپ لوگ دیکھ لیں جی بلکل نیٹ ان کلین گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف کنڈیشن میں گاڑی کا ڈیشپورڈ ہے میٹرز آپ لوگ دیکھ لیں جی اچھا جی یہاں پر مائلیج کی بات کرتے ہیں تو یہ بیانوے ہزار کلومیٹر گاڑی جنون چلی ہوئی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مینول گیر ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے چھت کی بات کرتے ہیں چھت گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے نیٹ ان کلین ہے اور دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہاں آپ لوگ دیکھ لیں جی دروازوں کی سیلیں گاڑی کی بلکل نیچے تک پوری ہیں کوئی رسٹ وغیرہ گاڑی کے اندر نہیں ہے اور بیک ڈور کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی بیک ڈور کی جو سیلیں ہیں یہ بھی چیک کریں بلکل نیٹ ان کلین ہے پوری سیلیں ہیں لیچے کی جو فوٹ بیریوں ہیں یہاں آپ لوگ دیکھ لیں جی یہ بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں اور پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی گاڑی کے بلکل genuine condition میں ہے اندر سے آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کو دروازے گاڑی کے صاف condition میں ہے اور ڈکی انجن رو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جی اندر سے بھی گاڑی پوری genuine condition میں ہے دوستو یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے ڈکی کی تو میں آپ تمام بھائیں کو گاڑی کی ڈکی دکھا دیتا ہوں جی ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی ڈکی کی سیلیں گاڑی کی بلکل neat and clean ہیں کوئی سیل کہیں سے damage وغیرہ نہیں ہے اور بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی بلکل اپنی original سیلوں کے اوپر ہے دیکھ سکتے ہیں کوئی rust کوئی زنگ وغیرہ نہیں ہے speaker جو ہیں دونوں گاڑی میں یہاں موجود ہیں لگا ہوئے ہیں گتا اس میں لگا ہوا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں نیچے سٹپنی وغیرہ کی تو سٹپنی اس میں موجود ہے ڈکی گاڑی کی بلکل neat and clean آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیرنگ کا cover بھی یہاں موجود ہے پڑا ہوا ہے اچھا دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے اس طرف کے door کی تو اس طرف سے بھی آپ لوگ گاڑی کے دروازے دیکھ لیں جی اور دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں یہ گاڑی کی سیلیں گاڑی کی بلکل نیچے تک پوری ہیں کوئی رسٹ وغیرہ نہیں ہے اور نیچے کی جو فٹویریاں ہیں یہ بھی گاڑی کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل genuine condition میں ہیں پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی پلر بھی گاڑی کے بلکل صاف condition میں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور فرنٹ کا جو دور ہے اس گاڑی کا یہ بھی آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں فرنٹ کا جو دور ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کا اس دور کی جو سیلیں ہیں یہ بھی چیک کریں جی گاڑی کی سیلیں بلکل پوری ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی جو فٹویریاں ہیں یہ گاڑی کی بلکل جینون کنڈیشن میں ہے پلر بھی دیکھ لیں جی پلر بھی گاڑی کے بلکل جینون کنڈیشن میں ہے اور ڈیش بورڈ بلکل نیٹ این کلین ساف کنڈیشن میں ہے انجن روم کی طرف چلتے ہیں انجن روم میں آپ کو گاڑی کا دکھا دیتا ہوں جناب یہاں پر اب ہم آ جاتے ہیں اس گاڑی کے انجن روم کی طرف سب سے پہلے میں آپ تمام بھائی کو گاڑی کے کپے دکھاتا ہوں یہ کپے آپ لوگ دیکھ لیں بلکل نیٹ این کلین اپنی جینون سیلوں کے اوپر ہیں ٹکلی یہاں گاڑی میں لگی ہوئی ہے انجن روم گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چیسز نمبر اور نیٹ این کلین گاڑی کا انجن روم ہے یہ بھی کپہ دیکھ لیں جی بلکل اپنی جوڑوں سیلوں کے اوپر ہے کوئی سیل کئی سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہے گاڑی کے اگر مین کی پٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ مین کی پٹی بھی گاڑی کی بلکل جینون کنڈیشن میں ہے آتے ہیں جناب اس گاڑی کے بونٹ کی سیلوں کی طرف یہ بونٹ کی سیلیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بونٹ کی سیلیں گاڑی کی بلکل کمپلیٹ ہیں کوئی سیل جو ہے نا بونٹ کی بھی کئی سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہے اور یہ آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں جی یہاں تضاب والی جو بیٹری ہوتی ہے یہ نہیں ڈالنی چاہیے درائی ڈالنی چاہیے ہر ویڈیو میں بولتا ہوں تو تضاب والی ڈالیں گے تو پھر یہاں پر یہ کلر تھوڑا خراب ہو جاتا ہے باقی سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ساؤنڈ آپ تمام بھائیوں کو میں سنوا دیتا ہوں دوستو یہاں پر اس گاڑی کی میں پاس چابی موجود ہے جی سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو اس کا ساؤنڈ سنواتے ہیں کہ گاڑی سٹارٹنگ میں کیسی ہے تو جناب یہاں پر گاڑی ہو گئی سٹارٹ ٹھیک ہے جی اور میں آپ تمام بھائیوں کو اس کا ساؤنڈ سنواتا ہوں جی دیکھیں جی دوستو اس ٹیم گاڑی بلکل سن کھڑی ہے سٹارٹ کھڑی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا جو انجن ہے وہ ماشاءاللہ بہت کڑک ہے جی ابھی ایسی چیک کرواتا ہوں آپ تمام بھائیوں کو کہ گاڑی کا ایسی کیسا ہے اچھا دوستو یہاں پر میں گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں جی سب سے پہلے ہم اس کا ایسی آن کرتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ایسی اس گاڑی کا بہت اچھا ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں مائلج کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 92,950 کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جنون مائلج ہے گاڑی کی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ماشاءاللہ بلکل گیر ویر گاڑی کے بلکل ملائی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور چلنے میں بھی گاڑی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے باقی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آئیل ٹوننگ وہ کروانی ہوتی ہے گاڑی لینے کے بعد اسی گاڑی کا ماشاءاللہ اچھا ہے باقی دوستو وائپر وغیرہ گاڑی کے بلکل آن ہیں انڈیکیٹر جو ہیں وہ گاڑی کے بلکل چل رہے ہیں سارے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈپر شپ پر یہ وہ دیکھیں یہ سارے ہر چیز گاڑی کی بلکل ورکنگ ہے باقی میں اس گاڑی کی ڈیل آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں ویلکم بے گئیس تو بھائی امید ہے آپ تمام بھائیوں نے اس گاڑی کا مکمل ریویو دیکھ لیا ہو گئی میری کوشش تھی کہ میں آپ تمام بھائیوں کو پراپر جو ہے نا گاڑی دکھاؤں ایک ایک سیل دکھاؤں ایک ایک جوڑ دکھاؤں تاکہ آپ تمام بھائی کو گاڑی پرچیز کرنے میں آسانی ہو جی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نادر خان اچھی گاڑی لے کے آتا ہے اور اچھی گاڑیاں ہی ہوتی ہیں آپ کے بھائی کے چینل کے اوپر کبھی ایکسیڈن گاڑی نہیں لگائی کبھی فائل میں مسئلہ ہو ایسی گاڑی ہم نے کبھی نہیں لگائی تو جناب یہ گاڑی جو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی گاڑی ہے تو وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں تین گاڑیاں تھی ان کو پاس دو مرسیڈیز تھی ایک یہ اولٹو تھی تو انہوں نے کہا کہ نادر بھائی یہ گاڑی میری سیل کروا دے تو بھائی مرسیڈیز جو ہے انہوں نے سیل کرتی ہیں تو انہوں نے کہا نادر بھائی یہ آپ کا ایٹم ہے اس کو آپ سیل کریں اور نو ڈاوٹ اگر ہم گاڑی کی بات کرتے ہیں جناب گاڑی کا انجن بہت کڑک ہے ایسی آن ہے ٹائر بہت اچھے ہیں نمبر پلیٹ فائل سی پیل سی ہر چیز گاڑی کی بلکل کلیر ہے لینے کے بعد صرف آپ اس کو ایک آئل ٹیننگ کروا لی جائے گا جس اس میں کام وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے ہر چیز گاڑی کی بلکل ورکنگ کنڈیشن کے اندر ہے آتے ہیں جناب اس گاڑی کے ہم پیسوں کی طرف تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ نو لاک نبے ہزار رپے ہے اس میں جو کمی پیشی ہوگے آپ کا بھائی نادر خان آپ کو کمی پیشی کروا کے دے گا تو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کریم اوبر والے جو میرے بھائی ہیں وہ کہہ تھے کہ نادر بھائی سزوکی کلٹس ایڈ کر رہے ہیں کوئی اولٹو ایڈ کر دیں اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ اولٹو تیز کیوں ہے بھائی اس کو پیٹرول پہ چلائیں گے تو دس کیارہ کیوریج دے گی اگر اس کو آپ الپی جی پہ چلائیں گے تو یہ آپ کو بیس سے بائیس کیوریج دے گی جی ہاں دوستو یہ الپی جی کے اوپر کریم ان درائیور میں گاڑی بہت چل رہی ہے بھائی اس سے یہ گاڑی تیز ہے تو اولٹو ملتی بھی نہیں ہے آج یہ ملی ہے تو آپ تمام بھائیوں کے لیے ایڈ کر دی ہے باقی سی پی ایل سی فائل ہر چیز گاڑی کی کلیر ہے آپ اسے کوئی بھائی لینا چاہے نمبر آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر کے گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ تمام بھائیوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو جاتے جاتے بھائی لائک لازمی کر دیجئے گا دوستوں کا شیئر لازمی کیا کریں ایسی گاڑیاں تاکہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ خرید سکیں اور چینل پر نیو ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو آپ تمام بھائی تو پہنچ سکیں مجھے دیجئے اجازت اللہ نے چاہ زندگی رہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دوستو گاڑی میں میں یہاں پر بیٹھ چکا ہوں جی سب سے پہلے ہم اس کا ایسی آن کریں گے کیونکہ گرمی ہے بھائی ٹھیک ہے جی ایسی ہمارا یہ آن ہو گیا ہے پہلا گیر لگاتے ہیں ہینڈ بیگ نیچے کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اور یہاں پر اس کی لائٹ سلکیل کی آن کر دیتے ہیں جی پارکنگ جو ہیں تو اجنا اب ٹرائی لیتے ہیں اور ٹرائی لے کے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ گاڑی کیسی ہے ٹھیک ہے جی کام دیکھیں ہم نے دور بندی نہیں کیا کھلا ہوا ہے اب جو ہے ہم نے دور اس کا بند کر لیا ہے ٹرائی لیتے ہیں جی آپ کو بتاتے ہیں چلنے میں کیسی ہے گاڑی کیا کہتی ہے چلنے میں جناب یہ گاڑی تو اچھا دوستو گاڑی جو ہے نا چلنے میں ماشاء اللہ بلکل اکے ہے ایسی بڑا چلنے گاڑی کا ایسی کھولنگ اچھی کر رہا ہے باقی اگر ہم بات کرتے ہیں بھائی تو گاڑی لیتے ہیں تو آئل ٹیوننگ لازمی کروایا کریں اور گاڑی پلکل ہلکے پیر سے اٹھ رہی ہے پلکل سن گاڑی ہے اور گاڑی جو ہے نا ماشاء اللہ چلنے میں بلکل ہوکے ہے تو دوستو آئل ٹیوننگ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ کروایا کریں کیونکہ آپ اپنی مرضی سے آئل چینج کروایا کریں ٹیوننگ کروایا کریں پلکل دلوا لیا کریں یہ کوئی آپ نے روز روز نہیں کروانا ہوتا یہ دو تین مہینے بعد ایک بار جب آئل چینج ہوتا ہے چھ مہینے بعد سال بعد پلکل چینج ہوتے تو بھائی یہ لازمی کروایا کریں اس سے آپ کی فیول کی بڑی بجت ہو جاتی ہے تو ماشاء اللہ دوستو نو ڈاؤٹ گاڑی اچھی چلنے میں ہے اور ایسی بڑا چلڈ ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے آپ یہ گاڑی لے سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لاس میں پھر کہہ رہا ہوں جی لائک لازمی کر دیجئے گا دوستو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں خدا حافظ